خیشان خدرہ ہدایت بکنم خم ہو گئی اور جب میں جو ہے وہ سفید ریش اٹھا ہو گیا تو پھر میں ضعیف ہو کر میں نے وہ تحجدوں کے اندر اس دعا کو تبدیل کیا آخری عمر میں میں نے یہ دعا کرنا شروع کی کہ یا اللہ باری خدایا مرا توفیق بے دہ کہ بستامی بے ایمان بے روض بس اتنی توفیق دے تیری مخلوق کو میں اگر ہدایت کرنے پہ آؤں تو مولا وہ بہت مشکل کام ہے لوگ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ میں جتنا کوشش کرتا ہوں کہ بغداد کے لوگوں کو نصیت کروں اور اتنا منافقین کوشش کرتے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی بغداد سے نکل جائے آپ خطبوں میں فرماتے ہیں کہ میرے مخالفین اس طرح آتے ہیں تو آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ بہت مشکل کام ہے کہ شرع اناثر بھی بہت ہے تو آپ نے شیخ بائزید نے کہا کہ اللہ لوگوں کو ادایت کرنا بہت مشکل ہے لیکن جیسے سیدنا علی نے فرمایا کہ ہمارا کام بتانا ہے باقی تمہاری مرضی جو کرو تو اس کے بعد یا اللہ رشتے داروں کو بھی صدار نہ سمجھانا بہت مشکل ہے یہ بھی نہیں ہو پاتا ہے ان کو جتنا سمجھاؤ نہیں سمجھتے ہیں جتنا خیر کی طرف لے کر آؤ نہیں آتے ہیں خدا اب صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ بستامی کو اتنی توفیق دے کہ ہدایت کے ساتھ آخری دم آخر چلا جائے بس اتنا تو سیدنا شیخ بائزید فرماتے ہیں کہ اس تحجد کی رات میں اتنا رویا اتنا رویا کہ مجھے توفیق دے کہ مولا کریم کہ یہ بستامی ایمان سے جائے بس یہ کفایت ہے تو مجھے رات کے اس میں مجھے نیند آئی اور نیند کے اندر مجھے ایک خواب کے اندر یہ آواز آیا کہ اے اے ابوت اے تیفور ان کا اصل نام تیفور بن آدم بن علی تھا بائزید بستامی کہا اے تیفور من منتظرے دعائے شمائی بودیم کہ اے تیفور تو جوانی میں دعا کرتا تھا لوگوں کو ہدایت دوں پھر تو آکے پختگی میں جو مردگی میں آیا تو وہ کہتا تھا کہ میں رشتداروں کو دوں آج تو نے جو دعا کی ہے کہ مجھے ہدایت ملے اس طرح مجھے توفیق دے کہ میں خود ایمان سے جاؤں بس تو یہ دعا کا تو ہم تیری جوانی کے وقت سے انتظار کر رہے تھے سن آج جو تُو نے دعا کی یہ اصل تیری جو تیر ہیں وہ اسابت کو آج پہنچیے تیری ہدایت کی اس دعا سے ہم اتنا راضی ہیں کیونکہ فکر خدا دیکھتا ہے خدا ویجن کو دیکھتا ہے تمہاری نیت کو دیکھتا ہے تمہارے عمل کو نہیں حضور نے فرمایا نیت المومن خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ افضل ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو لوگ اٹھیں گے وہ عمل کے مطابق نہیں اٹھیں گے تو کہا کہ بستامی تیری اس دعا کے انتظار میں تھے آج تُو نے جو دعا کیے اس کے تفیل ہم تجھے بھی تیرے رشتداروں کی اور تیرے ساتھ جو منسلک ہیں ان کو بھی ہدایت دے دیں گے یہ آپ اندازہ لگاؤ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اللہ